بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام لا محمد والی طاہرین و لا ندائم على عدائی مجمعین ناظرین اکرام یہ تاریخ جو آٹھ شوال کی تاریخ ہے جب آتی ہے تو تمام عالم اسلام خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لئے یہ غم اور حسن کی تاریخ آج سے سو سال پہلے تیرہ سو چوالیس ہجری آٹھ شوال کو آل سعود نے یہ کہہ کر کے کہ یہ مزارات اور یہ قبریں شر کی نشانی ہے اسے منہدم کر دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے تقریباً ساڑھے سات سو سال آٹھ سو سال تک قبروں کے اوپر امارتیں تعمیر کی جاتی تھیں اور قبروں کے پاس جا کے زیارت پڑھنا اس کا احترام کرنا یہ رائج تھا بلکہ اصحاب کی زندگی میں جس کو مسلمان صلف صالح کہتے ہیں اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان اصحاب کے درمیان بھی قبروں کے پاس جا کر کے اور قبروں کے اوپر امارت تعمیر کرنے کے رسم پائی جاتی تھی خود ابن تعمیہ کے زمانے تک اور اس کے شاگرد ابن قیوم جوزی کے زمانے تک یہ سارے احترام قبروں کا ہوتا تھا مگر یہ فتوہ دے کر کے کہ یہ شرک ہے اسے منحدم کر دیا گیا حالانکہ نہ قرآن سے اور نہ ہی حدیث پیغمبر سے نہ تو سیرت اصحاب سے نہ تو سیرت غلمہ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر امارت کا تعمیر کرنا یا گمبت بنانا یہ شرک ہے اور توہید کے خلاف ہے مگر صرف آل سعود نے انگریزوں اور یہودیوں کے سازش میں شکار ہو کر کے اور ان کا ساتھ دے کر کے انہوں نے جنت البقی اور وہاں کی مقدس مزارات کو شہید کیا آج سو سال پورے ہو گئے کیا یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا یہ مظلومیت کم ہوتی جائے گی ہرگز نہیں یہ مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اوپر ڈھائے جانے والے مظالم روز بروز دنیا تک پہنچتے رہیں گے اور ہم تمام شیعوں کی خاص طور سے ذمہ داری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہے جو شیعہ کے علاوہ دوسرے مسلمان ہیں جو اپنے کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں کم سے کم ان مسلمانوں کو تو اس غم کی تاریخ میں اور جنت البقی جہاں بزرگ اصحاب دفن ہے جہاں فاطمہ بنتِ اسد مدفون ہے جہاں رسول اللہ کے چچا مدفون ہے جہاں رسول اللہ کے فرزن مدفون ہے جہاں رسول اللہ کے خاندان کی اور ہستیاں مدفون ہیں سب سے اہم رسول اللہ کے چار جانشین معصوم امام ہمارے معصوم امام امام حسن مجتبہ امام زین العابدین علیہ السلام امام باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور بروایت اکلوتی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارے پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی ایک روایت کے مطابق وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اتنی عظیم ہستیاں ہیں تو جو مسلمان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر ان کے اجداد کے ساتھ اگر ان کے خاندان کے بزرگوں کے قبروں کے ساتھ بے حرمتی ہو تو کیا یہ مسلمان خاموش بیٹھے گا کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا آج سو سال مکمل ہو رہے ہیں کیا آج مسلمانوں کے دل میں جن اہل بیت کے لیے رسول اللہ نے مسلمانوں سے بہتر سلوک کرنے کا تاقید فرمایا ہے کم سے کم رسول اللہ کی اس حدیث کا احترام کرتے اور جنت البقی کے انہدام کی تاریخ آنے پر اپنے غم غصے اور اپنے حزن کا احتجاج کے ذریعے سے ان کے اوپر آنسو بہانے کے ذریعے سے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے ذریعے سے احتجاج تو کرتے اپنے دینی ایمانی شرعی وظیفے کا اعلان تو کریں مگر میں دیکھ رہا ہوں سوائے محمد آل محمد کے چاہنے والوں کے اور کوئی سامنے نہیں آتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان خوش نہیں ہے جنت البقی میں مزارات کے منہدیم کیے جانے سے مگر مسلمان خوش نہیں ہے تو اپنی ناراضگی کا اعلان بھی نہیں کر رہا ہے لہٰذا اسے اگر مسلمانوں کو اہل بیت اطرق پیغمبر سے محمدردی ہے محبت ہے اور اصحاب کی صیرت پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے تو آج اسی وقت سے جنت البقی میں منہدیم کی جانے والی مزارات کے خلاف آواز بلند کریں اور ہم اس موقع پر جو سو سو سال مکمل ہو رہے ہیں ہم اپنے قلب سے مغموم انداز سے ہم اپنے دل سے یقیناً تمام عالم اسلام خاص طور سے امام زمانہ جلاللہ تعالی فردو الشریف کی خدمت میں تب تہنیت اور تازیت پیش کرتے ہیں اس لیے کہ جب ہم غم زدہ ہیں تو جن کے اجداد کے قبروں کو مسمار کیا گیا ہے وہ آج کتنے غم زدہ ہوں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے آواز کو بلند کریں اور بتا دیں کہ یہ وہ قوم ہے جو جنت البقی کے مزاروں کو منہدن کیے جانے سے خاموش نہیں بیٹھی اور نہ آئندہ کبھی بیٹھنے والی ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا کہ جنت البقی کی مزارات کی تعمیر ہو ہم آل سعود کی اور ان تمام دشمن کے آل کار کی مضمت کرتے ہیں بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور جب تک مزارات کی تعمیر نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اپنے آواز نہیں دبا سکتے اور نہ ہم اپنے زبان کو بند کر سکتے ہیں اللہ تعالی تمام مومنین کو اور جنت البقی کے مزارات کے تعمیر کے سلسلے کے ازباد کو فراہم فرمائے اور اس سلسلے میں ہماری کوششوں کو کامیاب کرے وصل اللہ علیہ محمد وعالی طاہرین